اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انس گراپکس دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بڑی گیارمی شریف کا جو ہے ایک چھوٹا سا انٹرسنگ سا جو ہے بینر کورل ڈرامے بنانا سکھاؤں گا جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ جو ہے بڑی گیارمی شریف جو کہ آنے والی ہے اس کا جو ہے بینر میں آج کس ویڈیو میں آپ کو جو ہے بنانا سکھاؤں گا کورل ڈرامے تو چلی یہ مزید ٹائم آپ لوگوں کا ویسٹ کی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے سمپلی اپنا کورل ڈرام اوپن کیا یہاں پر جو ہے میں کورل ڈرام کا ایک سیبن ورڈن یوز کر رہا ہوں تو جو جو چیزیں میرے پاس یہاں پر کورل ڈرامے اوپن ہیں سب سے پہلے میں ان چیزوں کا آپ کو تعرف کروا دوں یہ میرے پاس بینر جو کہ میں نے یہاں پر بنا کے رکھا ہوا ہے جو کہ کمپلیٹلی تیار ہے یہ میں نے یہاں پر اس لیے رکھا ہے تا تاکہ ہمیں آئیڈیا ملتا رہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح کی چیز ڈرام کرنی ہیں نیو بینر کو ڈرام کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پر کچھ انگریڈینٹ ہیں انگریڈینٹ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دیتا ہوں سب سے پہلے بار یہاں پر جو ہے میرے پاس ایک کیلی گرافی ہے غوث عظم رضی اللہ عنہ کی میرے پاس جو ہے یہاں پر ایک جو ہے کیلی گرافی ہے جو کہ کافی خوبصورت سے فونٹ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے اور دوسرا یہ یہاں پر اردو کے کچھ ٹیکسٹ ہیں جس میں لکھا ہوا ہے بڑی گیاروی شریف اگر آپ لوگوں کو جو ہے کورل ڈرامیں اردو ٹائپ کرنی نہیں آتی تو سمپلی آپ لوگوں نے میرے چینل پر جانا ہے یہاں پر انس گرافکس میرے چینل کا نیم ہے تو یہاں پر سرچ بار کے ٹائپ کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر جسٹ آپ لوگوں نے ان پیج ٹائپ کرنا ہے تو جیسے ہی آپ لوگ یہاں پر ان پیج ٹائپ کریں گے تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو ویڈیو ہے اس میں جو ہے میں نے آپ لوگوں کو ان پیج کا کمپلیٹ کمپلیٹلی کورس جو ہے یہاں پر دیا ہوا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگ جو ہے ان پیج چلانا سیکھ جائیں گے اس کے پاس جو ہمارے پاس نیکسٹ جو یہاں پر ہمارے پاس انگریڈینٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے حضرت علامہ مولانا علیہ ستان قادری صاحب کے جو ہے یہاں پر میرے پاس فوٹو ہے جو کہ پی این جی فارمٹ میں ہے جو کہ میں نے سمپلی گوگل پر سے ڈاؤنڈوڈ کی ہے اس کے پاس جو ہمارے پاس نیکسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ایک اولڈ والڈ ٹیکسٹر ہے یہ بھی میں نے انٹرنیٹ سے اٹھایا ہے اور یہاں پر جو ہے کچھ جو ہے کلر فول ٹیکسٹر ہے یہاں پر کلر فول ٹیکسٹر بیک گراؤنڈ کے نام سے اگر آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں گے تو ایزیلی آپ لوگوں کو مل جائے گا اس کے پاس جو ہے غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہا کا یہاں پر جو ہے میرے پاس ان کا روزہ مبارک ہے اور ہمارے پاس جو ہے یہاں پر مدنی چینل کا جو ہے فلیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے پینجی فارمٹ میں ہیں تو چلیے ہم لوگ یہاں پر اس کو بنانا سیکھتے ہیں تو یہاں پر سمپلی سب سے پہلا کام ہوتا ہے جس سائز کا بھی آپ لوگ یہاں پر بینر ڈراؤ کرنے جا رہے ہیں اس سائز کے آپ لوگوں کو یہاں پر ریکٹیانگولر لگانے پڑتے ہیں تو یہاں پر فٹو شیٹ کے میں یہاں پر ایک ریکٹیانگولر ڈراؤ کروں گا میں سمپلی ریکٹیانگولر ٹول کے اوپر ڈبل کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ایک فٹو شیٹ کی آٹومیٹکلی جو ہے ریکٹیانگولر ڈراؤ ہو گئی ہے اس کے بعد میں سمپلی یہاں پر جو ہے بلیک کلر کے اوپر فل کروں گا تو یہ جو ہے اس کا بلیک بیک گراؤن آ چکا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر تیکسچر ہے میں سمپلی پی کا بٹن پریس کروں گا تو یہ جو ہے بلکل ہمارے پاس شیٹ کے سینٹر میں ہو جائے گا اس کے کے بعد میں اس کو ایک کورنر سے پکڑ کے شفٹ کے کی کو ہولڈ کروں گا اور ایک کورنر سے پکڑ کے میں اس کو اس طرح سے جو ہے بڑا کر دوں گا اس کے بعد بڑا کر لینے کے بعد میں یہاں پر اس کو ہلکا سا ٹرانسپیرنس کروں گا تو یہاں ہماری پاس ٹول بار ہے ٹول بار میں جو ہے ایک ہماری پاس ٹول یہاں پر ٹرانسپیرنسی ٹول ہے اس کو میں نے یہاں پر سیلیکٹ کیا اور یہاں پر جو ہے میں نے ایک جو ہے ہافیریے کو اس کے یہاں پر اس طرح سے ٹرانسپیرنس کر د کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر جو ہے ہ ně milhões gelernturm 유�ęd Its 되지 recordingicos клک کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگ نے تو ہے اس کوgun کر دینا ہے اور ریورس کردے کے بعد آپ لوگو اکی کا بٹن یا پر پریس کر دیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ سے اس کو اس طرح سے جو ہے کھول سکتے ہیں تو یہاں تک میں اس کو بلکہ تھوڑا سا اور کھول ھولتا ہوں یہاں تک جو ہے ہماری باسٹ ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سمپلیblesünü بعد میں پہ جانا ہے اور کیرمٰت سے bitmap کر دینا ہے اس کو تو میں نے اس کو یہاں پر convert to bitmap کر دیا تاکہ ہماری file یہاں پر کافی heavy نہ ہو اس کے بعد میں simple اس کو یہاں پر right click کروں گا اس کے اوپر power clip inside کر کے اپنی اس rectangular میں میں اس کو power clip کر دوں گا تو یہ میرے پاس جو ہے ایک texture background بن چکا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہاں پر جو photo ہے جو کہ یہاں پر اس photo کو جو ہے میں اس طرح سے بڑا کرتا ہوں ایک corner سے پکڑ کے اور یہاں پر تھوڑا سا اور بڑا کرتا ہوں تاکہ یہ ہماری جو ہے اس طرح سے جو ہے ہماری جو ہے تصویر بالکل background کے ساتھ جو ہے fix ہو جائے اس کے بعد میں اس کو بھی simple اس میں power clip کر دوں گا بالکل اس طرح سے اس کے بعد ہمارے پاس جو یہاں پر جو یہ text جو کہ ہمارے پاس یہاں پر caligraphy ہے جو کہ ایک خوبصورت سا text ہے وہ سے عظم کا تو اس میں جو جو ہے میں یہاں پر background کو لگاؤں گا تو background کو سب سے پہلے جو ہے میں نے background کو select کیا اور shift کے ساتھ اپنے اس جو ہے caligraphy کو select کیا c e کا button press کیا تو یہ جو ہے اس کے بالکل center میں ہو گیا اس کے بعد میں نے simply اس کو بھی جو ہے اس میں power clip کر دیا اب جو ہے میں power clip کو edit کروں گا تو میں نے اس کو یہاں پر click کیا اور یہاں پر edit content کے اوپر click کیا so click کر لینے کے بعد یہاں پر سے جو ہے میں اس کو اس طرح سے جو ہے تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں یہاں پر جہاں جہاں تک ہمارا text ہے وہاں تک ہم لوگ اس background کو بڑا کر لیں گے اور یہاں پر سے جو ہے میں simply باہر کی جانب جو ہے یہاں پر جو ہے میں نے finish editing this level کیا تو میں جو ہے یہاں power clip سے باہر آ گیا اس کے بعد میں simply یہاں پر جو ہے اس کی black color کے اوپر right click کروں گا تو اس کی جو ہے black color کی outline generate ہوگی so generate کر لینے کے بعد میں یہاں پر double click کروں گا اور اس outline کو میں یہاں سے کروں گا ٹھک تو میں نے اس کو جو ہے یہاں پر five width پر جو ہے ٹھک کر دیا اس کے بعد میں simply یہاں پر okay کا button press کر دوں گا اس کے بعد میں نے اسی چیز کو اٹھا کے نیچے right click کر کے یہاں پر duplicate کیا so duplicate کر لینے کے بعد میں نے یہاں سے extract content کر دیا اور یہاں پر اس background کو delete کر دیا اب جو ہے اس میں ہم لوگ یہاں پر black color fill کریں گے اور اس کو جو ہے یہاں پر سے control page down کر کے back of page کر دیں گے تو یہ جو ہے ایک کافی خوبصورت سا جو ہے 3d سا text ہمارے پاس یہاں پر بن چکا ہے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر جو ہے مزید اگر setting کرنا چاہتے ہیں تو flags وغیرہ جیسا کہ یہ روزہ مبارک جو ہے میں یہاں پر add کر رہا ہوں اور یہاں پر جو ہے میں یہ flag کو add کر دیتا ہوں اس طرح سے اسی طرح سے جو ہے نیچے کی جانب ہے یہاں پر جو ہے بڑی گیارمی شریف لکھوں گا تو اس کو لکھنے کے لئے میں نے یہاں پر simply اسی text کو جو ہے میں یہاں پر drag کر لیتا ہوں جو کہ میرے پاس پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور ان میں فلال میں یہاں پر کوئی بھی color fill کر دیتا ہوں جیسا کہ میں اس میں white color fill کر دیا اور اس طرح سے جو ہے گیارمی کو میں نے تھوڑا سا آگے کیا بڑی کو جو ہے میں تھوڑا سا پیچھے کیا اور یہاں پر جو شریف ہے اس کو میں جاں پر رکھ کے اس میں جو ہے جو 국ر کر دیتا ہوں اور گیارمی میں جو ہے میں یہاں پر فاؤنٹین کلور دوں گا تو سیمپلی اپنے کی بارڈ سے جی کا بٹن ہی آپے میں پریس کروں گا اور یہاں پر جو ہے میں نے اس طرح سے اس کوối پر والے کو میں نے یہاں پر اوپر والے جو نوٹیں اس کو میں نے یاں پر select کیا اور اس میں یہاں außer کلر فیل کر دیا اور نیچے والی کو سیلیکٹ کر کے میں نے وائٹ کلر فیل کر دیا اور اوپر والی کو جو ہے یہاں پر ہم سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر سے جی کا بٹن میں نے آپ پر پریس کیا اور اس کو میں نے یہاں پر سے سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کر لینے کے بعد اس میں میں نے یہاں سے جو ہے جیلو کلر فیل کر دیا اور اس طرح سے جو ہے میں اس کو اے ڈریک کر لوں گا اور یہاں تک جہاں تک آپ لوگوں کو جائیے وہاں تک آپ لوگ اس کی ارجسمنٹ کیجئے یہاں تک ہمارے سامنے بیسٹ ہیں تو یہاں پر ہمارا یہ جو ہے ایک بہت پیارا سا خوبصورت سا جو ہے یہاں پر بینر ہمارا کمپلیٹلی تیار ہے تو یہاں پر جو ہے اس کی سیڈیر فائل جو کہ میں آپ لوگوں کو بلکل فری میں پروائٹ کروں گا تو اس کی جو ہے کورولڈرہ فائل کا ڈانوڈ لنک آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا تو آپ لوگوں نے ویڈیو کا ڈسکرپشن لازمی چیک کر لینا ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے بلکل فری آف کاسٹ جو ہے اس کی سیڈیر فائل کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا تو وہاں سے آپ لوگ اس کو ایزیلی ڈانوڈ کر سکتے ہیں اوکے دوستو آج کی ویڈیو کے لئے سے فیتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اسلام علیکم پاکستان زندہ بار